یہ ایسا کاروبار ہے کہ اگر آپ پانچ ہزار روپے کا بھی مال لیں تو اس میں آپ پانچ ہزار روپے کا مال لیں گے دس ہزار روپے کا سیل ہوتے ہیں یہ چیز گئے کہ کم کانٹریٹی میں مال اٹھائیں تو یہ آپ کا بزنس سیل ہو مطلب کہ آن ہو سکتا ہے بزنس اسلام علیکم جیورا آج ہمارے ساتھ قدیر بھائی موجود ہیں یہ آن لائن جو ہے انڈر گارنمنٹ سیل کرتے ہیں تو اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ بزنس انہوں نے کیسے شروع کیا اگر کوئی اور بندہ شروع کرنا چاہے تو اس حوالے سے یہ انفارمیشن دیں گے قدیر بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ انڈر گارنمنٹ کا کام ہی کیوں آن لائن شروع کیا جائے جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے پاس آئیں تو ناصر بھی یہ خیال ایسے ہے کہ جیسے گھروں میں ہماری مائے بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں شاپ پہ نہیں جا سکتی یا روٹیلر پہ ان کو کوئی مال ملتا تھا تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کو ہول سیل پہ کیا جائے تو ان کے بہتری کے لیے تو ہم نے یہ کام شروع کی ہے تو ابھی آپ روٹیل پرائس پہ دیتے ہیں یا ہول سیل پرائس پہ دیتے ہیں اگر تو کسی ہماری بہن کو زیادہ کانٹڑی میں مال چاہیے تو اس کو یہ ہول سیل ریٹ میں ملے گئے ٹھیک ہے سر 50% آف پہ اگر کوئی بہن ہم سے ایک دو پیس پرچون میں لینا چاہے تو ان کو روٹیلر پرائس میں ملے گئی دوسری بار میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ آن لائن جو سیل کرتے ہیں آن لائن سیل کرنے کے کیا کیا آپ کے ذرائع ہے کہاں کہاں بھی آپ اس کو آن لائن سیل کرتے ہیں آن لائن تو ہمارا جو ہے جیسے ناصر بھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا پیج بھی ہے پورے پاکستان میں ہمارا ڈلیور ہوتا ہے الحمدللہ مال اور سیکنلی یہ جو منفکچر ہوتی ہے یہ وزیر آباد میں بھی ہوتی ہے اور لاہور میں بھی ہے فیصل آباد میں بھی ہے دیگر ہے کوالٹی میں فرق آ جاتا ہے چیز میں فرق آ جاتا ہے سٹف میں فرق آ جاتا ہے اوپر نیچے ریٹ ہوتا رہتا ہے اس کا اگر کوئی اور بھائی جیسے کام شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ پرچیز ان شہروں سے کرے گا جو آپ نے بتائے ہیں جی بالکل بالکل سر ان شہروں میں یہ کہ جو آپ ریٹ اگر آپ کا ہوگا تو اوپر نیچے ہر علاقے کا ریٹ الاد ہے جیسا کہ آجی اس کے اوپر یہ قیمت سات سو رہا پر لکھی ہوئی ہے یہ ڈبوں پر منشن ہے یہ اس کے اوپر چھ سو رہا پر لکھی ہوئی ہے یہ فائی فیفٹی ہے یہ فائی فیفٹی ہے تو اس میں آپ کو مارجن کتنا ہے اس میں اگر تو آپ یہی چیز مطلب کہ اگر سکس انڈر وڑا یہ ڈبا میرے پاس پڑھا ہے اگر یہ چیز اگر ہم ویورز مطلب ریٹیلر میں لے رہے ہیں تو یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ یہی چیز خوڑ سیل پر لے رہے ہیں میں ریٹیل کی بات کر رہا ہم اگر کوئی خوڑ سیل میں ایک ایک دو دو پیس ہی بکتے ہیں اس کو فیفٹی پرسینٹ آف پر ملے گا اگر چیزو کا یہ سیل ہو رہا ہے تو ان کو تین سو روپے کا ملے گا مطلب ففٹی پرسینٹ آف پر ملے گا یہ یعنی کہ وہاں سے ففٹی پرسینٹ آف پر ملے گا جی بالکل آپ ففٹی پرسینٹ آف پر دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی کچھ مارجن ہمارا تو ہول سیل کا کام ہے تو ہمارا جو مارجن ہوتا ہے وہ تقریباً ایک پیس کے پیچھے نہیں ہوتا درجنوں کے پیچھے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہہ لیں کہ سیسٹی پرسینٹ تقریباً پروفٹ ہے جی ہماری بہین ہاں جی بالکل پاکستان میں کوئی لیڈیز کوئی ہماری بہین شروع کرنا چاہے تو ساٹھ روپے پروفٹ ہے سو روپے کے ساتھ ساٹھ روپے پروفٹ ان کو بالکل یہ ملے گا اور اس میں کوالٹی بائز کافی ہوتی ہیں کپڑے سٹاف کا وہ ریڈ اوپر نیچے پھر وہ اس میں کچھ مارجن کم بھی ہوتا ہے جیسے ابھی فپٹی بھی ہے کسی میں سکسٹی پرسینٹ بھی اور کسی میں فورٹی پرسینٹ بھی ملتا ہے مارجن تو اس میں بہت اچھا ہے ہاں جی بالکل سر اس میں کوالٹی کے والے سے بتائیں کہ کوالٹی جو ہے لیڈیز کو تو خیر پتا ہوگا جی بالکل سر بالکل ایسی جو بندہ لیڈیز اگر کام شروع کرنا چاہے تو ان کے لئے تو پرابلم نہیں ہوگی اگر کوئی جانٹس کام شروع کرنا چاہے تو وہ کوالٹی چیک کیسے کرے گا ان شہروں میں جو آپ نے بتائے ہیں ہاں جاگے یہ بات بہت اچھی کیا آپ نے اور سیکنڈی یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا مین مقصد تو یہی تھا کہ ہماری جو بہنیں شاپ پہ نہیں جا سکتی تھی انہوں نے ہول سیل پہ کانڈڑی میں مال اٹھانا تھا تو ان کے لئے مین چیز ہم نے یہ شروع کی ہے اور سیکنڈی اگر آپ نے یہ پہل پوچھے ہیں کوالٹی کے حوالے سے تو کوالٹی کے حوالے سے بھی آپ کو میں چیز بتا رہتا ہوں کہ جیسے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہے لاؤسٹک آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یوز جو ہوئی ہے وہ برینڈڈ یوز ہوئی ہے اس میں یہ چھلے ہوتے ہیں یہ کوٹیڈ ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں ویسے لوئے کے نا اس کے پورے کوٹیڈ ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب اگر کوئی ملا آن لائن شروع کرنا چاہے جی سر اس میں کہ میں جو ہے پرافٹ ریشو تو آپ نے بتا دیا مزید کوئی ایسی چیز جو اس میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں تو کسی کے کام آ جائے ٹیکنیکل یہ چیز میں کہوں گا ناصر بھائی کہ یہ ایسا کاروبار ہے کہ اگر آپ پانچ ہزار روپے کا بھی مال لیں تو اس میں آپ پانچ ہزار روپے کا مال لیں دس ہزار روپے کا سیل ہوتے ہیں یہ چیز کہ کم کانٹیٹی میں مال اٹھائیں تو یہ آپ کا بزنس سیل ہو آپ نے بتایا کہ پیج آپ نے ملائے اسی طرح دراز ڈاٹ بی کے بھی ہے جی بلکل اور بہت ساری جو ہے جیسے فیس بک کا پیج یوٹیوب پہ بھی آپ سیل کر سکتے جی سر بلکل ایسے ایسے ہماری جو بہنیں ہم سے پرچیز کر رہی ہیں مال لے رہی ہیں تو وہ دراز پہ بھی سیل کر رہی ہیں تقریباً مزید جو آن لائن ایپس ہیں اس کے اوپر بھی سیل کر رہی ہیں اچھا آپ سے لیڈیز لے کے آگے سیل کرتے ہیں جی جی سر ہمارا جتنا بھی مال ہے کانٹڈی میں جاتا ہول سیل پرائز ہے ہماری ہم ری ٹیلر میں آگے دکاندار ان کو سیل کرتے ہیں جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں ہم ان کو ہول سیل ریڈ پر جاتے ہیں اچھا قدیر بھائی کوئی بلکل آن لائن یہ کام شروع کرتا ہے جی سر تو اس کو کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں گے اس کے کام آجائے سر یہ ہی کہوں گا میں جیسے اگین آپ کو یہ میں نے کہا ہے کہ اگین یہ ہی کہوں گا کہ یہ جو کام ہے تھوڑے اسے پیسوں سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس دو ازار ہے تین ازار پہ ہے تو آپ اسی کی مطلب پیسوں سے دو تین درجیں لے کہ اس میں آدھا پروفٹ کم آ سکتا ہے اگر تین ازار پہ کا آپ نے سٹاک اٹھا ہے تو وہ چھے ازار پہ کا ایزیلی سیل ہو سکتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کو اس چیز کے بارے میں نالج بھی ہوتا رہتا ہے اور آپ کا جو منافع بھی بڑھتا رہتا ہے باقی آن لائن سین کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو اس کے بہت سارے ذرائع ہیں دراز ڈاٹ بک ہے فیس بک پہ آپ پیج بنا سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت ہے اپنی اپنی محنت ہے جتنی آپ محنت کر لیں گے تو اتنا ہی آپ اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں باقی پروفٹ مارجن اس میں بہت اچھا ہے تو بہت شکریہ قدیر بھائی آپ نے ٹائم دیا تو ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے آپ کو محسن رہا آپ کی باتیں سنگیوں ان لائن کو کام چھوڑ کر لیں اللہ حافظ